تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے تم میں جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے ضروری ہے اللہ کے لیے جلدہ جلدہ اس کام کو کر دو واسطہ اللہ کا یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو تھا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے تمہارے عمال جو جا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں تمہارے نام عمال میں وہ عمال کون سے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو جان لو وہ تمہارے عمال سے باخبر ہے بے خبر نہیں تاہم یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک قرآن مجید میں تقوی کی تعقید کے اعتبار سے انتہائی معکد مقام ہے جیسا کہ میں نے عرص کیا صحابہ گھبرا گئے حضور اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی وہاں فرمایا گیا فَتَّقُوا اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو پھر جان میں جان آئی آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے اچھا ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاقیلی ہے وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا بہت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے گناہ کی بات بھی مسلم ہے یہ نہیں ہے مطلب فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا پھر موت آئے گی اس سے پہلے موت نہیں آ سکتے کیا معلوم این اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے گا وہ موت کیسی ہوگی شاید آپ کے علم میں ہو لکھنو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروح حالات میں واقع ہوئی رات کو دو تین بجے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں in the small hours of the morning شراب خانے سے نکلے نشے میں دھت چکر آیا گرے اور ساتھ ہی بد رو جا رہی تھی گندی نالی اس میں گر گئے وہاں سے لاش برامد کیسی موت ہے یہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے چراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے اور این اسی فعل کے دوران موت آ جائے اچھا اب اگر آپ نے تیہ کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحہ موت آ جائے